ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پانچ نومبر دوہزار بائیس ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہے ہدا کا قادیان دار علمان سے پروگرام راہے ہدا کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایم ٹی اے کے ہمارے رگلر ویو ایس جانتے ہیں کہ پروگرام راہے ہدا ایک ڈسکشن پروگرام ہے جس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق بات کرتے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو خاص طور پر ہمارے مشاہدین کے لیے ہے تاکہ ہمارے مشاہدین بھی اس پروگرام کے ساتھ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے جڑ سکیں اور اپنے سوالات ہمارے علومہ اکرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ہمارے ناظرین کے لیے ٹیکس میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز بھی جوانے کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہمارے سٹوڈیوز تک اور ہمارے پینلز تک پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین اگر آج کے اپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت اپنے ٹیلیوزن سکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ناظرین قادیان دار علمان سے ہم چار اپیسوڈ پر مشتمل سیریز پیش کرتے ہیں اور آج ہماری سیریز کا اختتامی اپیسوڈ ہے یعنی کہ چوتھا اپیسوڈ ہے اس مکمل سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کے حوالے سے جو کہ آپ کی ایک تصنیف لطیف ہے اس کتاب کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اپیسوڈ میں بھی مختلف تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آج بھی ہم اپنی گفتگو کی تسلسل کو جاری رکھیں گے اور اس کتاب میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جو حقائق و معارف اور مشتمل باتیں بیان کی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے خدمت میں آج کے اپیسوڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں مکرم و موترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و موترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاہدری دونوں حضرات ہمارے قادیان سٹوڈیوز کے رگلر پینلسٹ ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرم راہ ودا میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام کتاب حقیقت الوحی اس میں دراصل بانی جماعت احمدیہ حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام وحی و الہام کی مختلف قسمیں اور انسان کے مختلف روحانی مدارج اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے طریق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کا اپنا تعلق مضبوط ہوگا تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے نشانات اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے باتیں بیان کی ہیں حقائق و معروف پر مشتمل اور قرآن مجید کے دلائل کو پیش کرتے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اس کتاب کا متعلیہ کرے گا وہ نہ صرف حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی سچائی کا اعتراف کرے گا آپ کی صداقت کو تسلیم کرے گا بلکہ اگر ایک دہریہ بھی اس کتاب کو متعلیہ کرے گا تو اس کو خدا تعالیٰ پر یقین ہو جائے گا اور وہ اسلام کی طرف آمادہ ہوگا بشرت یہ کہ وہ سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب کو متعلیہ کرے گا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہی کی مختلف قسمیں ہیں سچی خوابیں ہیں الہامات ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ فیضیاب کرتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بعض ایسی بدقسمت قومیں بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ عیسائیت ہے کہ ان کی بدقسمتی دگنی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو انہوں نے وحی و الہام کے جو دروازہ ہے اس پر مہر لگا دی اور کہا کہ کسی کو وحی اور الہام ہوئی نہیں سکتا دوسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے قرب کے میدان میں ترقی کرنے کے راستے کو بھی انہوں نے بند کر لیا کیونکہ ان کے اندر کفارہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے سلیب پر چڑھ کر تمام بنین و انسان کے گناہوں کو ماف کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر یہ جستجو اور روحانی مدارج حاصل کرنے کے لئے محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کو یہ عقیدہ ختم کر دیتا ہے تو بانی جماعت احمدی حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے پھر مسلمانوں کے حوالے سے بتایا کہ یہ اللہ تعالی کا خاص فضل ہے کہ اسلام کو ایک زندہ نبی ایک عالی شان نبی حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوئے ہیں جن کی کامل پیروی کے نتیجے میں انسان روحانیت کے عالی مدارج کو تیہ کر سکتا ہے اللہ تعالی کا قربہ آسل کر سکتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے کامل شریعت عطا کی ہے قرآن مجید کی صورت میں جس کی پیروی کرتے ہوئے جس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان روحانی اعتبار سے ترقی حاصل کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں بھی حیات مسیح کا عقیدہ رائج ہو گیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر وہ نازل ہوں گے اور امت مسلمہ کی وہ رہنمائی کریں گے اس عقیدے کے نتیجے میں تدریجن پھر مسلمانوں کے قائد جو ہیں وہ بھی غلط ہوتے چلے گے اور مختلف قسم کے تواہمات کے وہ شکار ہو گے اور یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی اللہ تعالی کے جو صفات ہیں جیسے کہ مجیب الدعوات ہے یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی بولتا ہے انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے مخاطبہ الہیہ کا شرف انسان کو آتا ہوتا ہے ان سب باتوں سے بھی مسلمانوں نے انکار کر لیا جس کے نتیجے میں روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان پستی کی طرف چلے گے اور تنزلی میں بڑھتے چلے گے تو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے ان تمام غلط باتوں کا اور جو غلط اقائد مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں ان کے ازالے کے لیے کتاب حقیقت الوحی میں خاص طور پر حیات مسیح کے اقیدے کو بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے انہوں نے اس دنیا میں اپنے زندگی کو مکمل کی اس کے بعد جس طرح دیگر انبیاء فوت ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کی بھی وفات ہو گئی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبوت کے مقام پر ایک امتی کو سرفراز کرتا ہے اور اس سے وحی و الہام اور ہم کلام ہوتا ہے اور پھر امت مسلمہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی کامل مطابعت اختیار کرتے ہیں ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ روحانیت کے آلہ مدارج کے حصول کے حوالے سے توفیق عطا کرتا ہے تو ناظرین یہ آج کے اپیسوڈ کا ایک آہاتہ ہے اور آج کے اپیسوڈ میں جو باتیں ہم کریں گے جو تفاصل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کا ایک پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو انشاءاللہ لزیز اب ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وحی و الہام یا سچی خوابوں کے حوالے سے آپ کی ذہن میں سوالات ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ٹیلی فون لائنز آپ کے لئے ایکٹیویٹڈ ہیں باقی سہولیات بھی موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو میں آج گفتگو کا آغاز جو ہے وہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے شروع کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے تعلق سے مسئلہ ہے مسلمانوں میں جو ہے وہ رائج ہے تو عیسائیوں نے کس فائدے کے لئے اس عقیدے کو گھڑ لیا ہے حضرت عقدس مسئلہ علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی تفصیل اپنی کتاب حقیقت الوحی میں پیش فرمائی ہے تو میں آپ سے اس بارے میں مزید تفصیل جانا چاہوں گا بزاک اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت سے سرفراز کیا جانا ہے وہ بظاہر ایک موجزہ تو ضرور تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور قرآن مجید میں صورت مریم میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی اور انہوں نے تاجب کیا کہ میں تو ابھی کماری ہوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ مجھ سے پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہی قدرت ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی باز کتب میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ دراصل یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہودی لوگ اب اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہو سکے یا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا الہام نازل کرے انتہائی درجہ کے یوں سمجھئے کہ فقیحی اور فریسی جو اس زمانے کے علمات ہیں یہودیوں کے ان لوگوں کے اندر تقویٰ اور تحارت تو بالکل نہیں تھی اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ خاص طور پر ایک شیئر میں فرمایا ہے کہ کوئی جو اس پاک سے دل لگاوے کرے آپ اپنے آپ کو تو تب اس کو پاوے تو اس لحاظ سے ان کے اندر نیکی تقویٰ بالکل مفقود ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بیان کی کہ اب ان میں کوئی ایسا قابل شخص موجود نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی وحیع اور الہام نازل کیا جا سکے تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ تمہارا جو سلسلہ ہے نبوت کا اب ان کے اوپر ختم ہو گیا ہے آئندہ انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کی ہدایت کے سامان کرے گا جیسا کہ خود بائبل میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ بنو اسماعیل سے یہ شرطہ نبوت پھر جانیش ہوگا چنانچہ خداون تیرہ خدا استثناء کی بڑی مشہور پیش گئی ہے خداون تیرہ خدا تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا نبی برپا کرے گا تو یہ دس ہزار خدوسیوں کے ساتھ آنے کا ذکر وغیرہ موجود ہے تو اب یہ موضوع چونکہ میرا نہیں ہے تو اس فاسطے میں صرف اسی قدر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بن باپ کے پیدا ہوئے یہودیوں نے بڑے الزام لگائے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تو جب وہ لے کے آئی ہیں عوام کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ کیفہ نکلنے میں منکانہ فیلمہ دے سبھی یہ آئے تو چھوٹا بچہ ہے میرے سامنے کا بچہ ہے اس سے ہم کیا بات کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مطلع یہ کہنے کا مطلب نہیں ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل بچپن کی حالت میں پگوڑے میں سے بولنا شروع کر دیا بچے نے ایسی بات نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ نوجوان کو بھی کہہ دیتے گی ہمارے سامنے کا بچہ ہے اس سے کہ ہم کیا بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حغارت سے ان لوگوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ نہیں ہم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے نعوذ باللہ من ذالک اس کو جو ہے وہ ناجائز بچہ اس کو تصور کرتے تھے اور بہت سارے اردامات لگاتے تھے یہاں تک کہ لمحہ لمحہ جو ہے اس کی مخالفت پہ کمر بستا ہو گئے یہاں تک کہ جو رومی حکومت تھی ان کے پاس جا جا کے شکایتیں کرتے تھے کہ یہ تمہاری خلاف جو ہے وہ سازش کر رہا ہے تمہارے حکومت کو الٹانا چاہتا ہے وغیرہ ذالک تو اس پر جو ہے حکومت کے جو نمائن دے تھے پیلاتوس خاص طور پر جو جلج تھا ان اس پر عدالت میں مقدمہ پیش ہوا اور اس کو پھر جو ہے سزا دی گئی تو گویا کہ یہ ان یہودیوں کی سازش تھی کہ عیسی علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا جائے کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو کارٹ پر چڑھا جائے گا وہ لانتی ہوگا اس کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ وہ دنیا میں ہی ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی اس کے رو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نظریہ کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ بر رفع اللہ علیہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی اس کو ازمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا حالانکہ آسمان پر اٹھانے کا یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ مشابہ بالمقتول ہو گئے تھے مشابہ بالمسلوب ہو گئے تھے گویا کہ سلی پر ان کی جان گئی تھی حالانکہ چند گھنٹے وہ سلی پر رہے ہیں اس کے بعد ان کو اتار لیا گیا تھا ان کا پھر علاج ہوا اور باقاعدہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بات یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے یہ دیکھا یا مسیح کے حوالیوں نے یہ دیکھا کہ ہم کسی طرح سے بھی مسیح علیہ السلام کی صداقت کو ثابت نہیں کر سکے ہیں تو ان لوگوں جب غیر اقوام کے ساتھ رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا اور خاص طور پر تاریخ بڑا لبا ہے یہ بیان جلا جاتا ہے میں مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پولوز جو سب سے بڑا دشمن تھا اس نے ایک کہانی بنائی یا جو ہے اللہ جانے کہ مجھے یسو مسیح نظر آئے اور انہوں نے مجھے ہدایت دی ہے اور اس کے بعد وہ ان کا معتقد ہو گیا اور چونکہ یہ یونانی تہذیب سے متاثر تھا اور یونان میں مجسمہ سازی اور مجسمہ پرستی بہت زیادہ تھی اس لحاظ سے اس نے ٹرینیٹی یا تسلیس تسلیس کا عقیدہ اس نے گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ خدا ایک تو ہے لیکن روح القدس بھی ہے اور مسیح بھی ہے تو مسیح کو گیا کہ خدا کا بیٹا نعوذ بلہ قرار دینا شروع کر دیا تو عیسائیوں نے اپنے فائدے کے لیے کہ کسی طرح یونانی قوم کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو انہوں نے یہ تسلیس کا عقیدہ گھڑ لیا جبکہ بائبل میں بھی جا بجا اس کا ذکر آتا ہے کہ خدا ایک خدا ہے عیسائیوں کے بائبل میں بھی یہودیوں کے لیے یہی کہا گیا کہ خدا ایک خدا ہے اس کے شریک کو ہی لی ہے اور قرآن مجید نے بھی یہی تعلیم دی ہے تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے سب سے پہلے یہ تو کہ ٹرینیٹی کا یا تسلیس کا عقیدہ گھڑ لیا اور کہنے لگے کہ باپ بیٹا اور روح القدس باپ کون ہے خدا تعالی بیٹا کون ہے عیسیٰ مسیح اور روح القدس جو ہے جو ان کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہو گیا تاکہ غیر اقوام کو اپنے اندر شامل کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو اس صورت میں کوئی نشان وہ نکھا نہیں سکے یا نشان انہوں نے کچھ دکھائے بھی ہیں تو لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا چنانچہ مرتی بارہ ہے اس کا ایک حوالہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس پر لکھا ہوا ہے کہ بعض فقیحیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور ذناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ نبی تین رات دن مچھلی کے بیٹ پہ رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا یہ گویا کہ سلیب کے بعد علاج کی پیجگوئی تھی نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے یونہ سے بھی بڑا ہے یونہ نبی جو ہم قرآن مجید کی روشن میں یونس نبی جیسے ہم کہتے ہیں مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اور تین دن کے بعد ان کو باہر نگل اگل دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فقیحی اور فریسی جو یہودی ہیں اور مجھ پر تانے کستے ہیں ان لوگوں نے یہ نشان دیکھنے کی پیشکش کی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یونہ نبی کے سوا اور کوئی نشان نہیں دکھائے جائے گا اور ویسے بھی انجیل میں ہی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ مسیح کو زوردار بھوک لگی اور دوڑے دوڑے وہ گئے دیکھے کہ انجیل کا درخت ہے شاید کوئی انجیل کا پھل مل جائے تو میں کھا لوں لیکن وہاں چلے گے دیکھا کہ وہ سیزن نہیں تھا وہ یا موسم نہیں تھا انجیل کا اس کے اوپر انہوں نے لانت ڈال دی کہ اس کے اندر پھل بھی کوئی نہیں ہے اور اسی طرح کے اور بہت ساری باتیں آتی ہیں ہاں البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے وغیرہ تو یہ وقتی طور پر جو ہے معمولی سے نشانات تھے اور لوگوں نے اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر بیان کر لیا ہے مردے زندہ کرنا تو اللہ کا اللہ کا کام ہے اور مسیح علیہ السلام نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا ہاں ایسا شخص جو کہ بالکل مردے کی معنی تھا اس کو زندہ کر دیا پانی مغوائے سوری تو بہرحال اب لوگوں نے اس کو بڑا چڑھا کر بیان کر دیا کہ مردے زندہ کیا کرتے تھے اندوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے وغیرہ ذالے یہ سارے مبالغہ آرائیاں ہیں دراصل مسیح علیہ السلام نے صرف ایسے نشان دکھائے ہیں کہ جو لوگ حق سے دور تھے اور ان کی آنکھیں نہیں تھی نشان دیکھ کے بھی نشان سے ملکر ہو جایا کرتے تھے ان سب لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی نشان ہی نہیں دیکھایا گیا تو جیسا کہ ابھی میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا ملتی کا تو اس پہ یہی بات ہے کہ دراصل بعض ایسے نشانات جو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے دکھائے ان سے بھی وہ لوگ منکر ہو گئے اب چونکہ بیسوت اولہ میں مسیح علیہ السلام سے ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی موجزہ سرزد نہیں ہوا ہے کوئی نشان سرزد نہیں ہوا ہے ان کی صداقت کے اوپر جو گواہی دے سکے تو انہوں نے کہا کہ خدا بنا لو اس کو خدا کا بیٹا بنا لو تو اس کے نتیجے میں یہ عقیدہ ہوا کہ آئندہ زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آئیں گے تو یہ عقیدہ اس لیے بنا لیا گیا کہ پچھلی جو ان کی بیسوت تھی اس کے اندر ان سے کوئی نشان سرزد نہیں ہوا اور اس کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے یہ عقیدہ کھڑ لیا کہ اگلی جو بیسوت ہوگی ان کی وہ زندہ ہیں آسمان پر زندہ ہو کے پھر آئیں گے آنے کے بعد وہ پھر دوبارہ ہمارے اندر موجزات بھی دکھائیں گے خدایی کارنامے یہ سر انجام دیں گے چنانچہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے جو حقیقت الوحی میں بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا مسئلہ عیسائیوں نے محض اپنے فائدے کے لیے گھڑا تھا کیونکہ ان کی پہلی آمد میں ان کی خدایی کا کوئی نشان ظاہر نہ ہوا ہر دفعہ مار کھاتے رہے کمدوری دکھلاتے رہے پس یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ آمد ثانی میں وہ خدایی کا جلوہ دکھائیں گے اور پہلی کسریں نکالیں گے تا اس طرح پر پہلی آمد کے حالات کی پردہ پوشی کی جائے مگر اب وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ خود عیسائی ایسے عقائد سے منحریف ہوتے جاتے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ جب ان کی اخلیں ترقی کریں گی تو وہ بہت آسانی سے اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے اور جیسا کہ بچہ پورا تیار ہو کر پھر رحم مادر میں نہیں رہ سکتا اسی طرح وہ بھی مشمع ہجاب اور جہل سے باہر آ جائے گے تو یہ دراصل غرض تھی اس بات کی کہ عیسائیوں نے اپنے اس فائدے کے لیے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ رائج کر دیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور آئندہ زمانے میں بھی پھر وہ آسپان سے دوبارہ نازل ہوں گے اور بدقسمتی یہ کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ سے مسلمانوں نے بھی اس عقیدے کو اپنا لیا اور میرا خیال ہے کہ جب روم سے ان کی جنگیں ہوئی ہیں عیسائی بھی کسرس کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے وہ لوگ اپنے عقائد بھی اپنے ساتھ لے کر آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام تو زندہ آسمان پر ہے اور مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ رفع کا لفظ موجود ہے لہٰذا انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے حتیٰ کہ اس دور میں جن لوگوں نے تفاصید دیکھی اس پر بھی اس عقیدے کو ڈال دیا کہ چھت پھٹی اور اوپر جہاں چلے گئے ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ جب کسی پر کسی نبی پر کوئی مسئیبت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی زمین پر رکھ کر ان کی حفاظت کیا کرتا ہے اور یہ حفاظت الہیہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے وہ اپنے بندوں کی خاص طور پر حفاظت کرتا ہے چنانچہ اب دیکھئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبین ہیں تمام رسولوں کے سردار ہیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی کہ غارِ حرامِ چھپے اس کے بعد ہجرت کر کے آگے چلے گئے غارِ حرامِ چھپنے کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لوگ وہاں تک تو پہنچے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں کبوتری نے انڈے دیئے ہوئے مکھری نے جالہ تلاہ تنہ ہے تو لہٰذا یہ آمدی بھی کیسے جا سکتا ہے اس کے اندر تو گویا کہ زمین پر رہ کر ہی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی حفاظت کی ہے ایسی ہی حفاظت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی کی کہ صلیف سے آپ کو زندہ اتارا گیا ان کا علاج معالجہ کیا گیا غار رما ایک کمرہ تھا اس کے اندر ان کو رکھ کر جو ہے باقاعدہ ان کی علاج کیا گیا جب وہ غروبہ صحت ہو گئے تو وہاں سے نکل کے جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے جو ہے انہوں نے جا کر ہواریوں سے ملاقات کی ان کو یقین آیا کہ یہ مسیح ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں صلیف کے نشان ہیں یہ کیل گڑے ہوئے تھے اس کے سراخ ہیں تب ان کو یقین آیا وہاں انہوں نے دعوت کی اس کے بعد پھر پوشیدہ طور پر جو ہے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف تو پس عیسائیوں نے محض اس واسطے کہ پہلی بیست میں عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسے نشانات ظاہر نہیں ہوئے کہ جس سے ان کی خدائی کا ثبوت مل سکے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اگلے زمانے میں یا آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے اور اپنی قدرت کا اور خدائی کا جو ہے یہ نمنا پیش کریں گے یا یہ کہ وہ کارنامے دکھائیں گے جو خدائی قدرت سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اصل بات یہی ہے تو ان باتوں کو لے کر ایک تو یونان سے تسلیس کا عقیدہ لے لیا اور دوسری طرف ان کے ہجرت کر جانے کو پوشیدہ رکھنا مقصود تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جبل یہ کونسا جب پہاڑ تھا نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ جلیل کوہ جلیل پر جو ہے یہ چڑے ہیں اور اس کے بعد آسمان پر چلے گئے تاکہ لوگوں کو یہ پیچھا کرنے کا موقع نہ ملے تو ان کے ہجرت کو پوشیدہ رکھا گیا تو بات اصل میں یہی ہے کہ نہ کوئی بندہ آسمان پر گیا نہ کوئی آسمان پر جائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اسی زمین پر ہونا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب اسی زمین میں آئے اسی زمین میں فوت ہوئے اور اسی زمین سے ان کو اٹھایا گیا اور عیسی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو اب تک بھی بعض لوگ جو زد پر اڑے ہوئے ہیں وہ اول تو اس بحث میں پڑتے نہیں ہیں اور اگر کہیں بحث کرنے لگیں تو ٹال دیا کرتے ہیں تو بات یہ ہے یہ اور یہ عیسائیوں کے اثر سے یہ دراصل عقیدہ آیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ وعدہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام صادق آیا اور مسیح مہود اور محلی مہود بن کے آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام ہے کوئی مستقل نبوت آپ کی نہیں تھی بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تفائل آپ کو یہ نبوت کا اہدہ ملا تھا اور انہوں نے آ کر یہ عقائد باطلہ کو رد کیا عیسائیوں کا بھی رد کیا اور دیگر مذہب کا بھی کہ خدا تعالیٰ تو ایک خدا ہے اور ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے اور چاہے اس کو ہندو اس کو برمہ وشنو اور محیش کر کے پکار لیں یا عیسائی اس کو خدا بیٹا اور روح القدل کر کے مان لیں لیکن دراصل حقیقت میں ایک ہی خدا ہے جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا شیخ مجاہد حمد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی محترم مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ حیات مسیح کا عقیدہ کس طرح عیسائیوں میں شروع ہوا لیکن جب ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے ہیں یا آپ سے تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع بھی جو ہے وہ وفات مسیح پر ہوا ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جو ہے وہ جاننا چاہوں گا جزاکم اللہ حسن الجزا بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اکدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ سو انانوے کے مارچ میں لدھیانہ میں اللہ تعالیٰ کے آپ کی اسلامی خدمات تقوی تحارت کو اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کا رجوع ہوا بیعت کی طرف اور مسلمانوں کی جو مذہبی فضا تھی وہ بھی کافی حد تک آپ کے سازگار تھی یہاں تک کہ اٹھارہ سو نبے کے آخر میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انکشاف ہوا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور ہم نے تجھ کو ابن مریم بنایا ہے یہ وہ بنیادی اعلان تھا جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا جب آپ نے یہ اعلان دنیا کے سامنے پیش کیا تو مسلمان علماء کی طرف سے شدید مخالفت شروع ہو گئی کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ موجود تھے اپنے اس جسم کے ساتھ اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس کے برخلاف ایک بات بیان کر رہے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے قرآن مجید سے احادیث سے متعدد ثبوت پیش کیے اور یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی رنگ میں بھی ان دلائل بنیینہ سے زندہ ثابت نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان کی وفات ثابت ہوتی ہے اور اقلی نقلی دلائل سے آپ نے ان کی وفات کو ثابت کیا اور ان کے مدفن کو کشمیر تک ثابت کیا اور ایک دو آیات نہیں بلکہ اس میں تیس آیات آپ نے قرآن مجید کی ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ دیکھو وفات مسیح کے بارے میں قرآن نے کھلے کھلے الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے ایسے موقع پہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پیش کیا گیا یا انہوں نے بعض آیات سے استمباد کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی آیات پیش کی کہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے مثلا بل رفع اللہ علیہ کے بائنے انہوں نے اس رنگ میں کرنے شروع کیے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پنتالیس بھی ان آیات میں پیش فرمائی جو آپ نے ثبوت وفات مسیح میں پیش کی ہیں جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وما محمدن الا رسول قد خلط بن قبل الرسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے جو رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں اس آیت کو پیش کر کے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بخاری کی ایک جو حدیث تھی جو اس آیت کے بارے میں اس حوالے میں موجود ہے اس کو صحابہ کے اجماع کو پیش کیا کہ دیکھیں بخاری میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے بات جو سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ جو عشق میں آپ کے ڈوبے ہوئے تھے وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ وہ مسجد نبی میں تلوار سونتے گھوم رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مفاد پا چکے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا جب یہ حالت تھی اس وقت حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تشریف لائے آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول یعنی اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے ایک رسول تھے ان سے پہلے اور بہت سارے رسول گزرے ہیں اور سب کے ساتھ فوت ہو چکے ہیں اور اگر وہ مارے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت کہ جو شخص تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس کو کسی قسم کی وفات نہیں ہوتی اور ومن کانا من کم یعبد محمدن فإن محمدن قدماتا اور جو تم میں سے اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں یہ آیت اور اس سیاق کے ساتھ حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے جو تشریح کی جب صحابہ کے سامنے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقتا ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اس وقت جو صحابہ کی یہ مقدس جماعت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تربیتی آفتہ تھی آپ کے فیض سے جنہوں نے علم کو حاصل کیا تھا ان تمام میں سے کسی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کھڑا کیا کہ یہ کیسے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے زندہ موجود ہیں آپ اس آیت سے یہ کیسے کہہ رہے ہیں ان کی خاموشی ان کا سکوت اس بات پر دلیل ہے کہ وہ تمام کے تمام اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء جو ان سے پہلے ہوئے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ہوئے اور یہیں ان کی وفات پیدا ہو گئے اب یہاں پر یہ ایک خاص طور پر جو اس وقت تلوار سوتے کھڑے ہوئے تھے اگر کہیں بھی ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں موجود ہیں تو وہ فوراں حضرت ابوبقر رضی اللہ عنہ کوئی جواب دیتے کہ آپ نے جو استدلال کے یہ درست نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ موجود ہیں پس یہ وہ صحابہ کا پہلا بنیادی اجماع تھا جو تاریخ سے ہمارے سامنے ثابت ہے بخاری شریف جو حدیث کی مشہور مستنت کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ایک مختصر رنگ میں اس تمام واقعے کو پیش کر کے جو استدلال کیا ہے وہ میں ناظرین کے لئے پڑھنا چاہوں گا حضور بیان فرماتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ دلیل جو حضرت ابوبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام گزشتہ نبیوں کی وفات پر پیش کی کسی صحابی سے اس کا انکار مروی نہیں حالانکہ اس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب سن کر خاموش ہو گئے اس سے ثابت ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ذلالت پر نہیں ہوتا پس اس واقعے سے اور اس حدیث کے بعد جو صحابہ کے اجماع ہوا اس سے بیان طور پر ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی جس طرح کے دیگر انبیاء کی ہو چکی ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی سوال سنتے ہیں ٹیلی فون کالرز تو نہیں ہیں البتہ یہ ہمیں آف لائن سوال مختلف میسیجز کے ذریعے سے اور ایمیل کے ذریعے سے موصل ہوئے ہیں سب سے پہلا سوال میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کاشف مقصود صاحب ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور حضرت اقدس مسیح محسیٰ علیہ السلام پر اقدس مسیح محسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی تعلق سے ان کو بتا دیا جائے تو مناسب ہوگا جنہوں نے سوال کیا وہ سن لیں اچھی طرح سے کہ حضرت مسیح محسیٰ علیہ السلام کی ایک کتاب ہے ضرورت الامام بنیادی کتاب ہے اور بہتصر چھوٹی سی کتاب ہے بڑی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں وحی کی اقسام بھی آپ نے بیان کی ہیں اسی طرح حقیقت الوحی میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ حضور نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے مختصر میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سورت شورہ کی باونوی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابُ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْهِ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا اِنَّهُ عَلَى عَلِيٌّ حَكِيمٌ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تین طریق بتائے ہیں وحی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے وحی کہتے ہیں سریع اشارے کو کہتے ہیں کہ ایسی بات جو اللہ تعالیٰ دل میں ایسے ڈالتا ہے کہ اور کسی کو تو پتا نہیں لگتا ہے لیکن جس کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہوتا ہے کلام اس کو صرف پتا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہاں البتہ اس کے اوپر کچھ آثار ایسے ظاہر ہوتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے تو اشارے سریع جسے کہتے ہیں یہ ایک طریق ہے جس کو ہم وحی کے نام سے یاد کرتے ہیں دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طریق یہ ہے او میم ورائے ہجاب کہ پردے کے پیچھے سے جیسے کہ کسی کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بول رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوتی ہے تو گویا کہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز اس کو سنائی دیتی ہے اور کسی کو سنائی نہیں دیتی تیسری بات او یرسل رسولن فیوہی بیزنی مائشاہ کہ پھر یہ ہے کہ کسی اپنے فرشتے کو اللہ تعالیٰ اپنا کیا سفیر بنا کے بھیجتا ہے یا اپنا نمائدہ بنا کے بھیجتا ہے وہ اس کے سامنے آکے باتیں بیان کرتا ہے جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اکثر اور آپ کو قرآن مجید وغیرہ پڑھایا کرتے تھے تو اسی طرح سے یہ تین طریقہ ہیں وہی کے ایک تو اشارہ سریحہ خفی بلکل دل کے اوپر کلام نازل ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پردے غیب سے جو ہے وہ آواز آتی ہے اور پھر وہ صرف جس پر نازل ہوتی ہے وہی اس کو سن سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ کسی بھی شکل میں آکے انسان کی شکل میں آکے وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک میسنجر ہوتا ہے تو جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بساوقات آ جایا کرتے تھے تو یہ تین طریقہ ہیں اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تین طریقوں سے نوازا ہے ہم کہتے ہیں کہ وحی نازل ہوتی تھی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا صحابہ بیٹھے ہوئے اور اچانک حضور کا کے اندر ایک تغیر معلوم ہوتا ہے چہرے پر اور آزا پر اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی سخت وحی ہوتی ہے جو وحی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ آثار سے ظاہر ہو جاتا ہے حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جب آہندرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اور تو کسی کو پتا نہیں لگتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آہندرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو چہرہ ہے اور جسم ہے وہ اس کے اوپر آثار ظاہر ہوتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس اونٹ پہ آہندرہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اتنا شدید اس کے اوپر وزن پڑتا تھا وہ کہتے تھے کہ اوٹ کی پیش جو ہے وہ نیچے لگ جایا کرتی تھی تو یہ بعض علامتیں ایسی ہوتی ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ غیب سے پردے غیب سے آواز آتی ہے اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی رسول یا جبریل یا ان کا فرشتہ جو بھی ان کا ہے وہ آکے ان کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو بھی وہی بھی ہوتی تھی اور عام طور پر جو ہے ورائے ہجاب بھی ہوتا تھا اور اسی طرح سے آپ کو جو ہے بساوقات کشفی رنگ میں کوئی فرشتہ آ کر آپ کو یہ بتا دیا کرتا تھا تو یہ تین طریق بتائیں اور کیا تھا مکار مسیح مہود علیہ السلام کو کون سی آپ نے جواب دے دیا اس کا بھی جی جی تو آگے ہم پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی ہمارا یہ سوال ہے حقیقت الوحی میں حضرت اقدس مسیح مہسلام نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بعض غیرحمدی ہیں وہ حیات مسیح کے عقیدے کے حوالے سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں سورة النساء کی آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمِّنَ اَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ان کی موت سے پہلے پہلے سارے ان پر ایمان لے آئیں گے تو اس آیت کی حضرت مسیح مسلم نے کیا تفسیر بیان فرمائی ہے اس بارے میں آپ سے درخواست کروں گا جیسے کہ ابھی شاستری صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ سب سے پہلا اجماع جو صحابہ اکرام کا ہوا تھا وہ فاتح مسیح پر ہوا کیونکہ تمام رسول فوت ہو چکے اس وقت کسی صحابی کے دماغ میں یعنی حالانکہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے تھے جو کہے گا کہ آن سلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو آن سلم کیوں نہیں آئیں گے آیا تو یہ خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر گئے تھے تو اسی طرح سے آن سلم بھی کوہ آردی طور پر گئے ہیں پھر آ جائیں گے تو یہ عقیدہ اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے بلکہ قد خلط من قبلی الرسول جتنے بھی رسول تھے سب کے سب فوت ہو چکے ہیں تو اس عقیدے کے ہوتے ہوئے پھر کسی کے ذہن میں یہ آنا کہ وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تو یہاں پر دو باتیں ایک تو قبلہ موتے ہی سے مراد عام طور اور ہمارے غیر احمدی بھائی جو ہے لیتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے سب کے سب ایمان لے آئیں گے ارے بھائی یہودی تو ساری عمر جو ہے اپنے مسیح علیہ السلام کی مخالفت پر ساری عمریں گزار دیں اب یہ بتائیں کہ اِمْ مِنْ یہ جو الفاظ عربی کے ہیں یہ حسر کے لیے آتے ہیں بلکل پیک کر دیا مہا پر کہ کوئی بھی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا اب اگر یہ بات لیا جائے تو جو ہزاروں یہودی فوت ہو گئے ان کا کیا قصور ہے عیسیٰ ان کے اندر آیا ہی نہیں بھیجا رہا تو پھر یہ ان کا عذاب دینے کا کیا مطلب ہے یا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے قبر میں سے اٹھ کے ایمان لائیں گے سارے کے سارے ایک تو بات دوسرے یہ ہے کہ بعض روایات میں جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کی روایت آتی ہے قبلہ موتِ ہم کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے تمام کے تمام یہود ایمان لائیں گے پھر اس کے علاوہ قرآن مجید ہی میں اس بات کی تردید ہوتی ہے وہ یہ وَعَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْضَا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ کہتے ہیں سورتِ مائدہ کی پیسٹھویں آیت ہے کہ ان کے اور یہود کے درمیان جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے دشمنی ڈال دی ہے جب ایمان لائیں گے تو دشمنی کہاں ہوگی تو یہ آیت اس کے برخلاف پڑتی ہے اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے چھار وعدے کیے تھے اور یہ آل عمران میں موجود ہے سپن بھی آیت ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیقہ ورافیقہ علیہ عیسیٰ میں تجھے وفاد دینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں وَمُتَحْرُكَ مِنَا لَذِينَا كَفَرُ اور جن لوگوں نے بہتان ترازی کی ہے ان سے میں پاکیزہ کرنے والا ہوں تجھ کو بھی تیری ماں کو بھی جو لوگ تیرے منکر ہیں ان پر تیرے ماننے والوں کو قیامت تک غلبہ دیتا رہوں گا اب قیامت تک انہوں نے ایمانی لانا ہے تو پھر منکر کہاں رہے پھر تو یہ آیتیں جو ہیں بالکل اس کے خلاف پڑتی ہیں تو اس طرح سے یہ کہنا کہ ہر یہودی ایمان لائے گا یہ تو قرآن مجید ہی کی آیتوں سے تردید اس کی ہوتی ہے اور قیامت تک جو ہے ایک دوسرے کی دشمنی پیدا ہوگی ان کی تو جائل اللہ ذینا تباو کا فوق اللہ ذینا کفرو الہ یوم القیام قیامت تک اگر انہوں نے ایمانی لانا ہے تو پھر ان کے اندر دشمنی ڈالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ بڑی لمبی تفسیر ہے اس کی اس میں ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ بلا وجہ کا یہ دراصل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے ان کا آتا ہے انہوں نے اس کو جوڑ دیا کہ اگر تم چاہو تو پڑو تو یہ بھی پڑو قرآن مجید کے آیتوں تو عام طور پر فقہا بھی اور اسی طرح سے جو اہلِ حدیث ہیں وہ بھی اس بات کو تصریم کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو ٹھیک ہے لیکن دراہت ان کی ٹھیک نہیں تھی سمجھ ان کی اتنی آلہ نہیں تھی کہ ہر بات کی باریگی کو وہ سمجھ سکیں چنانچہ مثال دی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے ایسے لوگوں میں سے جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے چمکدار اور روشن ہوں گے کہ من آثار الوضو آثار وضو کرنے جہاں جہاں آدھا دھولے ہوئے ہیں وہ چمکدار ہوں گے ان کے آثار حضرت ابو حریرہ کیا کرتے تھے کندوں تک اپنے ہاتھ دھولیا کرتے تھے کہ آنسل اللہ نے فرمایا ہے کہ وضو کے آثار جو ہے وہ نظر آئیں گے خیامت کا دن میں کندوں تک دھولیا ہوں نے تو یہ ان کی درائیت کا عالم تھا اور بھی بعض مثالیں آتی ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درائیت کے بارے میں علماء حدیث جو ہے وہ خاص طور پر بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے روایت تو ٹھیک ہے ان کی لیکن درائیت ٹھیک نہیں ہے سمجھ جو ہے ان کی آلہ نہیں تھی کہ ہر باریکی کو وہ سمجھ سکیں تو لہٰذا یہ کہنا یہ انہوں نے کہا بر رفاہ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا اگر چاہو تو تم اس کو پڑھ لیا کرو یہ ان کا اپنا خیال تھا کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس سے مراجعہ تمام کے تمام یہودی ایمان لے آئیں گے تو یہ دراصل مسیح مہود علیہ السلام میں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے حقیقت الوحی میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے میں آخری ایک پیرا گراف ہے وہ میں پڑھ کے اپنے اس بیان کو ختم کروں گا اس واضح کے وقت بھی تھوڑا ہے غرض حضور فرماتے ہیں غرض تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ کی موت پر تھا بلکہ تمام انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا تھا اور یہی پہلا اجماع تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا اسی اجماع کے وجہ سے تمام صحابہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل تھے اور اسی وجہ سے حسان بن ثابت نے مذکورہ بالا مرثیہ پڑا تھا جس کا ترجمہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کنت سوادہ لے ناظری و امیاء لے کر ناظروں تو حضور فرماتے ہیں یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تو میری آنکھوں کی پتلی تھا میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا اب تیرے بعد جو شخص چاہے مرے عیسیٰ ہو یا موسیٰ مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا اور حقیقت در حقیقت صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے اور ان کو کسی طرح یہ بات گوارہ نہ تھی کہ عیسیٰ جس کا وجود شرک عظیم کی جڑ قرار دیا گیا ہے زندہ ہو اور آپ فوت ہو جائے پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر میں جس میں انسری زندہ بیٹھے ہیں اور ان کا برگزیرہ نبی فوت ہو گیا تو وہ مارے غم کے مر جاتے کیونکہ ان کو ہرگز اس بات کی برداشت نہ تھی کہ کوئی اور نبی زندہ ہو اور ان کا پیارا نبی قبر میں داخل ہو جائے اللہم صلی علیہ محمدی وعالیہ وصحابہ اجمعین جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا اب پروگرام کا آخری سوال محترم مولانا شیخ مجاہد حمد صاحب شاسری سے ہے کہ جب بھی ہم حیاتِ اسی مسیح یا وفاتِ مسیح کے تعلق سے گہر احمدیوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ کہاں قرآنِ مجید میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ حضرتیسہ علیہ السلام ماں جس میں انصری آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلی جو آیت وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا کہ بل رفع اللہ ہوئی لے تو اس آیت کی بھی حضرت اکدس مسیح میں اسلام نے صحیح تفسیر پیش کرتے ہوئے جو گہر احمدی علماء تفسیر پیش کرتے ہیں اس کی تردید فرمائی ہے تو اس کی میں آپ سے تفصیل جانا چاہوں گا جزاکم اللہ قرآنِ مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع فرمایا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی لاعلمی کی وجہ سے یا اپنے علماء کے پیچھے چل کر جن کو قرآن کا صحیح فہم اور ادراک نہیں ہے قرآنِ مجید کے بعض الفاظ کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم کے ساتھ آسمان کے طرف اٹھا لیا قرآنِ مجید کی دو آیتیں سورہ آل عمران آیت نمبر چھپن اور سورہ انیسہ آیت نمبر ایک سو انسٹھ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایک جگہ بیان فرمایا رافع کا علیہ اور دوسری جگہ رافع اللہ علیہ اس آئین دونوں لفظوں کے معاینے میں وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان میں اپنے پاس آسمانوں کی طرف اٹھا لیا حالانکہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سراسر غلط ہوتی ہے کیونکہ کوئی بشر جسم انسری کے ساتھ آسمان پر زندہ نہیں جا سکتا بلکہ قرآن مجید صاف الفاظ میں اس کے خلاف ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اور قرآن شریف میں بنین و انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یعنی اے لوگو تم اپنی زندگی کے دن اسی دنیا میں گزاروگے اور تمہاری وفات بھی اسی میں ہوگی اب ان آیتوں سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ استدلال کے آسمان کے طرف اٹھا لیا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ وہ رفع کس طرف ہوا اور کس طریق پر ہوا یہ جو الفاظ لائے جاتے ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا قرآن مجید کی آیت میں تو اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کیا خدا صرف آسمان کی طرف ہی محدود ہے کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا خدا تعالیٰ تو زمین پہ بھی موجود ہے اور وہ ہر ایک جگہ موجود ہے حاضر و ناظر ہے پس ضروری ہے کہ اس کے ہم سیاق و سباق کو سمجھیں کہ اس آیت کا کیا پس منظر ہے دراصل یہود کا یہ اتراز تھا تاکہ ان کی شریعت کے مطابق جس شخص کو سلیب کے اوپر وفات دے دی جائے خاص طور پر استثناء باب 21 آیت 23 میں لکھا ہے کہ جو شخص سلیب پر مارا جاتا ہے کارٹ پر چڑھایا گیا وہ لانتی ہوتا ہے یعنی اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا روحانی طور پر وہ خدا تعالیٰ کا مقرب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خاص طور پر بیان فرما دیا کہ وما قتلو وما سالاو کہ نہ تو یہود نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی سلیب دے سکے بل رفع اللہ اللہ نے ان کا رفع روحانی کیا ہے اور قرآن مجید میں اور دیگر انبیاء کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب ہم دیگر غیرحمدی علماء سے یا اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو جب رفع کا لفظ آتا ہے آسمان کے طرف اس کے معنیے کرتے ہیں کہ اٹھا لیا گیا تو سور مریم آیت ستاون اٹھاون میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِیسِ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقَ النَّبِيَةِ وَرَفْعَنَاهُ مَقَانًا عَلِيَن اور یہاں اس میں رفع ناہو کے ساتھ مقانًا عَلِيَن اور شدت کے ساتھ بتا دیا تو کیا حضرت عدریس علیہ السلام کو بھی آسمان کے طرف وہ اٹھا لیا گیا پس رفع کے معنی جو یہ لیے گئے ہیں کہ اس کی طرف اٹھا لیا یہاں جو خاص طور پر دو لفظ ہیں رفع اللہ ہو الیہے ایک رفع کے معنی ہے کہ اٹھا لینا رفع روحانی یہاں مراد ہے بدقسمتی سے اس کے معنی جسمانی کے لیے لیے جاتے ہیں دوسرے الہ کے طرف جو سیغہ ہے استعمال کیا گیا ہے عربی کا اس سے مراد آسمان کا مراد لے لیے جاتا ہے حالانکہ ایک بہت مشہور ہے عام چھوٹے مسلمان کو بچہ بھی پڑھتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہاں بھی الہ کا سیغہ استعمال ہوا ہے تو کیا ہر فوت ہونے والا شخص اس سیغے کے مطابع آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے بات دراصل یہی ہے جو مختصن بیان ہے کہ ہر ایک نبی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی خاص طور پر رفع کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہود کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ ہم نے ان کو سلیب پر چڑھا دیا اور سلیب پر موت دے دی اور ان کی شریعت کے مطابق ان کا رفع روحانی نہیں ہوا بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اکدس مسیح معاود علیہ السلام نے اپنی ایک عظیم الشان پرشوقت کتاب تذکرات و شہادتین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں چڑھنے اور پھر دوبارہ اترنے کے مطلق بطور پیش گئی ایک عظیم الشان بات بیان فرمائی ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لئے پڑھنا چاہوں گا حضور بیان فرماتے ہیں مسیح معاود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے یاد رکھو کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا پھر ان کے اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہت ڈالے گا کہ زمانہ سلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آگئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدزن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے آج تقریباً ایک صدی ہو گئی ہے اس بات کو جو حضر مسیح اسلام نے بیان کیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے غیرحمد علماء میں سے جو اکثر سمجھدار طبقہ ہے وہ وفات مسیح کے اوپر یا حیات مسیح کے اوپر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس پہلو سے چونکہ ان کے پاس دلائل کی کمی ہے وہ آیات ان کے ساتھ نہیں دیتی وہ بچنا چاہتے ہیں اور حضر مسیح اسلام کی یہ پیش گئی نئے رنگ میں ہر دن جو چڑھ رہا ہے جلوہ فروز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جس رنگ میں حضر مسیح اسلام نے بیان فرمایا ہے اس سے بڑھ کر یہ معاملہ دنیا کے سامنے کھلے گا اور اب وفات مسیح موئین رنگ میں ثابت ہو جائے گی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا ابھی تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے تو ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے خاجہ عبد المومن صاحب کی طرف سے جن کا تعلق نوروے سے ہے تو میں یہ سوال بھی محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی کرنا چاہوں گا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی بزرگ کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ان کا سوال ہے تو آپ سے درخواست ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا خواب میں بھی اگر آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو کر اس قدر ڈوب جائے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس قدر غلامی اختیار کر لے کہ گویا اس میں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہ رہے تو ایسے شخص کی شکل آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کے طور پر نظر آ سکتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کوئی دیکھے کہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو آپ کی حقیقی شکل میں ہی وہ دیکھے گا اور اس واسطے کہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا تو ایک ایک بنیادی بات یہی ہے ہاں البتہ حضرت پسیح معاود علیہ السلام نے خاص طور پر جگہ بجگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میں تو آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خالم ادنا غلام ہوں اور آپ کی محبت میں اس قدر آپ کھوئے ہوئے تھے کہ سوائے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اور آپ کی نظر میں کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا تو ایسا شخص جو کہ فنافر رسول ہو اور جو آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا کھویا ہوا ہو کہ گویا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اندر کوئی فرق نہ رہ گیا ہو تو گویا کہ جیسا کہ حضرت مسلمہ اوت کا یہ شیر ہے کہ میں خانا وہی ساخی بھی وہی پھر اس میں کہاں غیرت کا محل ہے دشمن خود بھینگا جس کو آتے ہیں نظر خمخانے دو تو جو آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں اس قدر کھویا ہوا ہو کہ اس کو سوائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تو گویا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالی نے بطور شبیح کے کہ چونکہ اس پہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق واقعی نہیں رہ جاتا ایسے شخص کو اللہ تعالی آر سلم کی شکل میں دکھا سکتا ناظرین اکرام اس کے ساتھ آج کا ہمارا اپیسوڈ کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے آخر پر میں آپ کی خدمت پہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فوج شدہ اور داخل موتہ ایماناً و یقیناً جانتا ہوں اور ان کے مرجانے پر یقین رکھتا ہوں اور کیوں یقین نہ رکھوں جبکہ میرا مولا میرا آقا اپنی کتاب عزیز اور قرآن کریم میں ان کو متوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے اور سارے قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کی خارق عادت زندگی اور ان کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں بلکہ ان کو صرف فوج شدہ کہہ کر پھر چپ ہو گیا لہٰذا ان کا زندہ بجسدہ الانسری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کی روح سے خلاف واقع سمجھتا ہوں بلکہ اس خیال حیات مسیح کو نصوص بینا قطعیہ یقینیہ قرآن کریم کی روح سے لگو اور باطل جانتا ہوں تو ناظرین قادیان دارلمان سے کتاب حقیقت الوحی کے حوالے سے جو چار اپیسوڈ پر مشتمل سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے اس کا آج اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ عزیز پھر چار اپیسوڈ پر مشتمل ایک سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی